میں ہوں اسید علی تور اپنے پروگرام اسید تور ام سینسرڈ کے ساتھ آج جو ہم آپ کے لئے خبریں لے کے آ رہے ہیں جو آج بڑی بیکٹ ہے خوئی لاہور میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی قیعتت کے درمیان جو نون لیگ میں ازبان تھی جس ملاقات کی اس کے بھی کچھ اندر کی خبریں دیں گے کیا اس ملاقات سے برامت ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ کچھ ہم آپ کو دلچسپ خبریں ہیں اپوزیشن کی حالتے ظاہر پر تو اس پر ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ حالتے ظاہر کیوں ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ میاں شیواشیف جو اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں اور نون لیگ کے صدر بھی ہیں انہوں نے پیپرز پارٹی کیادت بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہیں پیپرز پارٹی کے اور سابق صدر آسید علی زرداری کو انوائٹ کیا تھا گھر پہ لنچ پر اور اس میں مریم نواز صاحبہ اور حمدہ شہبال صاحب اور خواجہ صادر عفیق صاحب اور مریم اگزیب صاحبہ نے بھی شرکت کی جبکہ پیپرز پارٹی کی طرف سے قیادت کے ساتھ حسن مرتضی صاحب جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمان لیڈر ہیں پیپرز پارٹی کے وہ اور اس کے علاوہ رکسانہ بنگیش صاحبہ ایفرمنا ٹرانگ وہ بھی تھی تو یہ ملاقات ہوئی جو کھانا وغیرہ کھایا دونوں ذراعت میں مطلب دونوں سائیڈز نے اور گپ شپ کی ہی لیکن کچھ ہمارے ذراعے نہیں بتا رہے ویسے تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سپیکر کومی اسمبلی کے اخلاف اسد کیسر صاحب کے اخلاف تحریک عظم اعتماد لانے پر اتفاق ہوا ہے لیکن ہمارے ذراعے جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ کوئی اتفاق ہوا ہے اتفاق وہ ہوتا ہے کہ جس میں تیہ پائے کے اترے دنوں میں لانا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں نمبر گیم ضرور ڈسکس ہوئی ہے عمرانت خان صاحب کے خلاف بھی تحریک عظم اعتماد کا اپشن ڈسکس ہوا اسد کیسر صاحب کے خلاف بھی تحریک عظم اعتماد کا اپشن ڈسکس ہوا پنجاب اسمبلی میں بھی عثمان بزدار صاحب کے خلاف طریق عظم اعتماد کا اپشن ڈسکس ہوا لانگ مارچ کی تاریخیں ڈسکس ہوئیں دونوں اطراف میں پیش کیا کہ ان کے ساتھ کتنے کتنے لوگ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے نون لیگ نے بتایا کہ ان میں سے لیس لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ پسپارٹیک عظت نے بھی اس پر اس کا اظہار کیا کہ ان میں سے آٹھ لوگ تو وہ ہیں جو اس سے پہلے نون لیگ کو ووٹ نون لیگ ٹکٹ کے لیے ووٹ کر چکے ہیں سابق جو وزیرہ دم سے یوسف رتہ گلانی کو سینٹ کے الیکشن میں اور ان کو جتوا چکے ہیں اب یہ نمبر تکرین بیس کے قریب نون کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ واضح طور پر رابطے میں ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا دعویٰ ہے اور ایسے ہی حکارک ہیں تو پھر ایک آج اتفاق کیا راز پتہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو لانگ مارچ اور دھرنا ہے اس کے اوپر ویڈیو بیپس پارٹی کی قیادت ہے اس نے پیشکش کی ہے نون لیگ کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہی آپ لانگ مارچ رکھو رہے رکھتے ہی ہم اسلامباد میں داخل ہوتے ہیں جبکہ جو نون لیگ کی قیادت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم لوگ اگر جائیں اسلامباد تو پھر کچھ دھرنے کا کچھ کریں لیکن اگر دھرنا تائیس مارچ کو لانگ مارچ کے بعد دیا جانا ہے تو پھر اس کے بعد تو اپریل کے فرس ویڈیو میں ویسے ہی رمضان آ جانا ہے تب تک دھرنا مائی نہ پہلے گا تو آٹھ دس دن کے دھرنے کا پی ٹی کی حکومت کو کیا فرق پڑنا ہے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک پریشر تو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حکومت گرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پچھلے دنوں ایک سنس لی گئی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے اب سب جیسے کہتے ہیں وہ جو اپوزیشن ڈباتے میں ہے حکومت بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے کچھ مسائل میں ہو جی ہوئی ہے اس کو چیلنج درپیش ہے اگلے جو نومبر میں بڑا فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے تو اس سلسل میں میں اسٹیبلشمنٹ اس وقت تین فریقوں میں بٹی ہوئی ہے تین دھڑوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک دھڑا ایکسٹینشن کا ہے ایک دھڑا جو ہے جو لوگ ریس میں ہیں اور ایک دھڑا لفٹین جنرل فیض حمید کا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پہلے اندرونی شاید بہران سے نکل لے تو شاید وہ کچھ اس طرف دیکھتی دوسری طرف جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ بلوچستان سے ہے جو پنگور میں ابھی بھی جو ایف سی کا کمپ ہے اس پر ابھی بھی ہماری فورچ ابھی تک قبضہ نہیں لے سکی ارہد کی پرسندوں سے جو بلوچ لیبریشن آرمی کے جو پچھلے چار پانچ دن سے وہاں پر موجود ہیں اور اس پر اب تک بھاری لقصان دونوں سائٹ سے اٹھایا گیا ہے پارک فورچ کے بھی اور ایف سی کے بھی جو ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں بڑی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں تقریباً سات کا تو اطراف کیا گیا ہے لیکن کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ آٹھ سے دس قدر میں ٹول ہوگا جو شہادتوں کا دوسری طرف بی ایل لے کے بھی نو سے سولہ کے قریب جو اراکین ہیں وہ مارے گئے ہیں جو جنگ میں جو ہوئی ہے اس گوریلہ کاروائی میں اور اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اندر پنچگور کے کم از کم ٹیمپ پر ان کا کنٹرول ابھی تک ہے جبکہ نوشکی میں حالات مامون پر آ چکے ہیں پنچگور میں پاکستانی فورڈ بڑے پیمانے پر وہاں پر آپریشن کر رہی ہے جس میں گن شپ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ بنکرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹینک شکن میزائلز بھی استعمال کیا جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف سے اندر سے جو بی ایل لے کے میلیٹنٹس ہیں وہ بھی سنائپر کا استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنائپر کی جو کیپیبلٹیز ہیں جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو کچھ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ بی ایل لے بہت ویل ٹرینڈ اور ویل آئل آرگنیزیشن ہے جو اس وقت ہمارے لیے بلوٹستان میں بڑا دردے سر بن رہی ہے اور اس کی جو اب جو ٹریننگ اور حملے کی صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک افواہوں کا بازار بھی ہے اور اس میں جو پاکسانی فوج کا جو پریس کا محکمہ ہے آئیس پی آر اس کی طرف سے کچھ زیادہ اپ ڈیٹس نہیں دی جاری ہیں لیکن جو ٹرولز ہیں جو کہ حکومتی جماعت اور اس ہائیبریڈ رجیم اور جن کا کہیں نہ کہیں آئیس پی آر سے بھائی ہم صحافی ہیں ہم دونوں طرف کی انفرمیشن پر ریلائے کرتے ہیں ہم کسی ادارے کے یا کسی جماعت کے یا کسی میلٹنٹ آرگنریشن کے پیڈ لوگ نہیں ہوتے ہمارا کام ہوتا ہے پروپوگنڈے کا حصہ نہیں بننا خبر لا کے دینا اور اس لیے ہماری کریڈی بیلٹی ہوتی ہے ادرویز جو اداروں کے پیڈ یوٹیوبر یا ٹرول اکاؤنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ بہت سی انفرمیشن دے رہے ہیں کل وہ ایک آدل راجہ ہیں آہ وہ امومن لوگوں کے پر گنداری کے فتوے لگاتے ہیں اور بڑے ہی گھٹیاں قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں جب کوئی مارا جائے تو بڑی خوشی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں اب وہ انہوں نے کل ایک کیا ٹویٹ اس میں بتایا کہ یہ یہ گنشپ ہیلیکاپٹر یہ یہ میزائل یہ یہ گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں ملٹنٹس کے خلاف آہ پنجگور میں تو انہوں نے انہیں درویٹ تصدیق بھی کر دی اور انہوں نے وہ معلومات بھی دے دی جو شاید اس وقت آپریشن کے درمیان شاید فوج کو نہیں دینی چاہیئے تھی آہ کہ وہ کس نویت کا آپریشن کر رہے ہیں اس سے تو آپ اپنے جو مخالف سائیڈ ہوتی ہے اس کو alert کرتے ہیں لیکن کیا کریں ہماری آہ فوج کے پاس بڑے جینیس لوگ موجود ہیں جو ٹویٹر پہ جب اپنے ایک خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بھی ایک سا کرتے ہیں ہاں یہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایسے تو لوگوں کی کمی نہیں ہے ہاں آپ جنرل اجازوان کے ٹویٹس دیکھیں کبھی جو اور جنرل غلام مصطفی کے دیکھیں جنرل جشویب کے دیکھیں اور کئی برگیڈیر اور اسی طرح کے میجر ہیں ٹویٹر پر ان کے اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹس کی لینگویج دیکھیں اور جو ان کے ٹویٹس میں جو وزڈم کی جھلک ہوتی ہے وہ دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ انہوں دو تک کیسے پہنچے اور ہمارے اتنے پریسٹیجیس ادارے میں جس کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا اسی فیصد کے قریب بیجٹ دیتے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ترقی پا کر اوہدوں پر پہنچتے ہیں تمہاراں اپنا خیال رکھئے بہتر ہوگا کہ ان علاقوں میں پنچگور میں نوشکی میں پاکستانی میڈیا کو ایکسس دی جائے یہ جا کے گراؤنڈ سے رپورٹ کریں حقائق رپورٹ کریں گے تو انسرٹینٹی ختم ہوگی اور قوم کے خدشات کو بھی شاید کچھ کنٹرول کیا جا سکے اپنا خیال رکھئے سلامت رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی